اسلام علیکم بچوں کیسے آپ لوگ ٹھیک ہو بچوں میں بھی کرتا ہوں لوگ جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے اور انجوائے کر رہے ہوں گے بچوں آج کی ویڈیو ماری بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے گا تاکہ اس طرح کی ساری اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں آج آپ لوگوں نے کچھ مجھ سے موسٹ امپورٹنٹ قیسن پوچھے تھے جس میں کچھ امپروور کے ریزرٹ سے متعلق بھی ہیں سیکنڈ اینویل اگزیم سے متعلق بھی ہیں امپروومنٹ پالیسی کے حوالے سے بھی ہیں ریزرٹ کینسل کروانے کے حوالے سے بھی بہت سارے ایک لمبی سی لسٹ ہے جن کے میں آپ کو آنسر دینے لگا ہوں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھے گا آج کی ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس میں سب سے پہلا بچوں کا کوئسن یہ تھا کہ کیا ریزرٹ کینسل کروا کے ہم مارکس اپنے امپروو کر سکتے ہیں بیسیکلی کچھ بچے یہ کہہ رہے تھے کہ سر ہمیں ایک سیپلی آگئی ہے اور باقی جو ہمارے سبجیکٹس ہیں اس میں ہمارے مارکس کام آئے ہیں کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم اپنا باقی جو سارے کا سارے ریزرٹ ہے وہ کینسل کروا دیں اور سارے جو سبجیکٹس ہیں ان کے بے پر دوبارہ دیں کیونکہ جب تک آپ لوگ کی سیپلی کلیئر نہیں ہوتی بچوں تب تک آپ اپنے مارکس امپروو نہیں کر سکتے یا کچھ بچے ایسے بھی تھے جو کہہ رہے تھے کہ سر ہم اپنا ریزرٹ کینسل کروانا چاہتے ہیں ہم انٹر کر چکے ہیں ہم میٹرک کر چکے ہیں نائن ٹین دونوں کر چکے ہیں فسٹ ایر سیکنڈ ایر دونوں کر چکے ہیں مارکس اچھے نہیں ہیں ہم ریزرٹ کینسل کروا کے ہم دوبارہ جو ہے وہ سارا کام کرنا چاہ رہے ہیں کیا ایسا پوسیبل ہے یا نہیں تو بچوں یاد رکھئے گا ہمارے پنجاب بورٹ کی ابھی تک کوئی ایسی پولیسی نہیں ہے جس میں آپ اپنا ریزرٹ کینسل کروا کے آپ دوبارہ سے سارے کے سارے پیپر دو یا دوبارہ اسی کلاس میں بیٹھو ہاں یہاں پہ اگر کوئی بچہ نائنٹ کلاس کا ہے جس کا بھی ریزرٹ آئے گا فسٹ ایر کا ہے جس کا بھی ریزرٹ آئے گا اگر اس کو کوئی سیپلی آتی ہے یا وہ پاس ہو جاتا ہے اس کے مارکس کام آتے ہیں تو اگر وہ چاہے تو وہ اپنا ریزرٹ کینسل کروا کے دوبارہ فسٹ ایر میں بیٹھ سکتا ہے نائنٹ میں بیٹھ سکتا ہے باقی لوگ کوئی بھی اپنا ریزرٹ کینسل نہیں کروا سکتے اس کے ساتھ جو ہے کچھ بچے وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ سیپلی کے ساتھ کیا ہم باقی سبجیکٹس امپروو کر سکتے ہیں جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا بچوں جب تک پنجاب بورڈ کے اندر سیپلی کلیر نہیں ہوتی آپ تب تک اپنے مارکس باقی سبجیکٹس کے امپروو نہیں کر سکتے ہاں آپ یہ جو سیکنڈ اینوال اگزیم ہوگا اس میں اگر آپ سیپلی کلیر کر لو دوہزار تیس کا جو فرسٹ اینوال اگزیم ہوگا آپ اس میں اگر آپ مارکس امپروو کرنا چاہتے ہیں بچوں تو وہ آپ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک کوئیسن یہ موسٹ امپورٹنٹ تھا کہ کیا نائند کا جو بچہ ہے اور جو فسٹ ایر کا بچہ ہے جس نے ابھی پیپر دیئے ہوئے ہیں جس کا ریزلٹ آنا ہے جیسے ریزلٹ انیس کو آ رہا ہے جو ہے وہ انشاءاللہ نائند کا اور اس کے بعد ستارہ نومبر کو آ رہا ہے فسٹ ایر کا تو یہ لوگ اگر فیل ہوتے ہیں یا ان کے مارکس کام آتے ہیں تو اگر یہ سیکنڈ اینوال اگزیم جو ریزلٹ کے فوراں بعد ہوگا چالیس دن کے بعد اگر یہ اس میں اپیئر ہونا چاہیں تو کیا یہ ہو سکتے ہیں اپیئر ان لوگوں کے لئے سیکنڈ اینوال اگزیم ہے یا نہیں تو بچوں ابھی تک نو کیونکہ میری بورڈ بات ہوئی تھی وہ کہتے ہیں ان لوگ کے لئے سیکنڈ اینوال اگزیم نہیں لیا جا رہا اس کے بعد ہے جی اگر کوئی بچہ پریکٹیکل میں فیل ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا جی یاد رکھئے کہ اگر آپ پریکٹیکل میں فیل ہو گئے تو آپ کو ساتھ میں تھیوری میں بھی فیل کر دیا جاتا ہے اور پھر جب آپ نے اپیئر ہونا ہے تو آپ کو ساتھ میں تھیوری بھی دینی پڑے گی اور آپ کو ساتھ میں اس سبجیکٹ کے جو ہے پریکٹیکل بھی دوبارہ دینا گا کیونکہ کچھ بچے نا یہاں پریکٹیکل میں فیل ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے ان کو تھیوری میں بھی فیل کر دیا گیا ہے تو بچے کہہ رہے تھے کہ اگر ہم تھیوری میں بھی فیل کر دیا گیا ہے اور اگر آپ اس سبییکٹ میں تھیوری میں فیل ہو گئے ہو تو بچوں پھر بھی آپ کو ساتھ میں پریکٹیکل بھی دینا ہوگا یہاں صرف وہ بچہ پریکٹیکل نہیں دے گا جو اپنا پارٹ ون جو ہے اس میں فیل ہوا ہے یا پارٹ ون کو وہ امپروف کرنا چاہتا ہے اس کے ساتھ پریکٹیکل نہیں ہوں گے جب بھی آپ نے پارٹ ون سے کچھ امپروف کرنا چاہا یا اس کی سیپلی دینا چاہیے یا اس کو پاس کرنا چاہا تو ساتھ میں آپ کو practical بھی دینا ہوگا improvement کے حوالے سے ایک بچے کا question تھا کہ اگر part 1 کا ہم کو اس subject improve کرتے ہیں تو کیا ساتھ میں part 2 کا بھی دینا پڑے گا بالکل جی اگر آپ part 1 کا کرتے ہیں اسے پی ایس اور آئی ایس کا آپس میں کوئی relation نہیں ہے باقی اگر آپ chemistry کرنا چاہوگے physics کرنا چاہوگے math کرنا چاہوگے english کرنا چاہوگے urdu کرنا چاہوگے ان میں سے کوئی بھی آپ subject اگر part 1 کا دوگے تو ساتھ part 2 کا بھی دینا ہوگا اگر آپ part 2 کا دوگے تو بچوں ساتھ میں part 1 کا بھی آپ کو paper دینا ہوگا اور ایک بچے کا یہاں بڑا یہ بھی بڑا مسومن سوال تھا کہ سر میں کتنے subjects جو ہے وہ اس second annual میں دے سکتا ہوں بچوں آپ کے پاس جتنے بھی subjects ہیں جن میں بھی آپ fail ہیں آپ even کے دونوں میں بھی fail ہیں part 1 to دونوں میں تو آپ دونوں subjects بھی اس second annual میں دے سکتے ہوگے اور کچھ بچے یہ بھی مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ سر time تو بہت short ہے اور ہم کس طریقے سے ان دونوں parts کے یا 6 ساتھ ہماری سیپلیاں ہیں تو سر کس طریقے سے ہمیں second annual میں appear ہو سکتے ہیں time تو بہت کم ہے تو بچوں پھر آپ کا سال ضائع ہو جائے گا اور آپ کو سال ضائع ہونے کے فکر نہیں کرنی چاہیے آپ 2030 کا جو first annual exam ہوگا آپ اس میں appear ہو کے بھی بچوں آپ یہ ساری سیپلیاں دینا چاہو آپ اپنے marks improve کرنا چاہتے ہو یہ سارے کام کر سکتے ہو تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری باتیں اچھی لگیں ہوں گی دعاوں میں یاد رکھیے گا thank you so much اللہ حافظ